بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعالی علی سیدنا محمد مجھے کافی لوگوں نے بولا کہ یہ آپ کوئلے کے ساتھ کیا چیز جو ہے نا پورے گھر میں جو اس کا دھوان کر رہی ہوتی ہیں بخور ہوتا ہے جس سے گھر میں ملائکات اور فرشتے آتے ہیں یہ گھر میں عادت ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک تو فرائیڈے کے ڈیو مسٹ ہوتا باقی ویک میں الٹینیٹیو ٹیس پہ لازمی کرتے رہتے ہیں تو جی یہ میں آگی تھی کچھن میں آج ہم بنانے والے دو ریسپیز ایک تو میں بناوں گی انڈوں کا حلوہ جو کہ بڑا ہی میرے بجپن کے سٹائل کا حلوہ ہے وہ کیا بات تھی کہ جب میں چھوٹی تھی نا ہم لوگ آپ کو جو میرے ایج کے لوگوں گے ان کو پتا ہوگا کہ ہمارا ایک بڑا سبجیکٹ ہوتا تھا 8th کلاس میں ہوم اکنامکس کا مجھے نہیں پتا اس ٹیم پہ کیا ہوتا ہوگا رول تو ہم نے اپنے سکول میں یہ والا انڈے کا حلوہ بنانے کے لیے ہمیں جو ٹاس دیا گیا تھا لیکن یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے آدھی سوجی لیا اس سے تھوڑا سے زیادہ دودھ لیا اور بچا لیا یعنی کہ اگر ایک گلاس میرے پر سوجی ہے تو اس سے تھوڑا سے زیادہ دودھ میں نے ڈپ کر کے رکھ دیا سوجی کو آپ گھی کو گرم کر لیا اور اس میں جب بھیگی بھی سوجی تھی یعنی کہ جو میں نے تقریباً دس پندرہ منٹ بھیگو کے رکھی تھی یہ والی جو ہے نا اس کو میں بھونوں گی ڈال کے ٹھیک ہے ہلکیل کی بنائی کریں گے چمچ ہونا نہیں ہے نہیں تو لمس بن جائیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم ساتھ میں بات کرتے ہیں میں بنا رہی تین اندرد انڈوں کا اور اس میں جاری ٹیس کے گارڈنلی شگر تو میں نے کہا کہ تھے چھ چمچ چینی کے لیے لیا تھے ٹھیک ہے بھر کے اور اس میں گیا تھوڑا سا دودھ تھوڑا سا میں نے جو بچایا تھا نا دودھ وہ ڈالا اور ساتھ میں ڈالا گرین فوڈ کلر اب میں آپ کو اس حلوے کی سٹوری سناتی ہوں اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ آپ پروسس دیکھتے جائیں اور میری سٹوری سنتے جائیں تو ہوم اکنامکس کا تھا کیچر نے بولا جی کہ آپ لوگ انہیں نا اپنے اس میں بنانا ہے انڈوں کا حلوہ مجھے تو آج اب سمجھ میں آتا ہے کہ ایٹھ کلاس کی بچیاں اس ٹائم پر انڈوں کے حلوے کی جو ہے نا وہ پریکٹس کروا رہے تھے سکول والے اس کی بنائی کے بعد میں نے کہے کیا اس کو انڈوں میں ایٹ کر دیا اور اب اس کو ہلکا سا بیٹ کی ہے کہ تاکہ کوئی لمس کچھ نہ ہو اور اب یہ لیکوڈ جو ہے نا انڈوں کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ یک جاؤں گیا پھر میں نے تھوڑا سا گھی ڈالا ہے گھی آپ کے پاس option ہے آپ جتنا چاہیں مرضی ڈال لیں بہت زیادہ گھی والا کھانا چاہتے ہیں تو گھی زیادہ ڈال لیں لیکن میں نے کم ڈال ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو کھانے کے بعد اکثر میٹھا مانگ رہے ہوتے ہیں تو بنائی کرتے جانے ہیں لائچی پاڈر ڈالی ہے اور اتنا بھوننا ہے کہ ہلکا گولڈن ہو جائے یہ دیکھیں جس طرح ہی گولڈن نظر آ رہا ہے نا بس اس کے بعد یہ آپ کا ہلوہ جتنی ہلکی آج پہ گولڈن بھونے گا نا یہ اتنی خوبصورت اور اتنی ٹیسٹی بنے گا یہ میرے بچپن کا ہلوہ تھا اور تیچر نے بولا جی ہلوہ بنانا ہے آپ لوگوں نے اپنی ہوم اکنامکس کی کلاس میں تو ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں تو میں نے امی سے پوچھا تو امی کہتی ہے کہ اس میں نا تو تھوڑا سا ییلو فوڈ کلر ڈالنا تو اور اچھا ہنڈے کا ہلوہ آئے گا اور میں گھر سے لے گئی گلتی سے گرین کلر اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بوٹل میں گرین کلر ہے اور جب میں سکول میں گئی نا تو مجھے آگے ہلوہ کی جگہ گرین کلر نظر آیا اور میں نے کیا کیا کہ یہ تو ذہن میں آیا ہی نہیں نا کہ بنا ہی ہنڈے کا ہلوہ رہی ہوں تو گرین کلر کیوں ڈالوں گی لیکن میں نے ان جانے میں گرین کلر ڈال دیا اور ٹیچر اور پورے سکول میں مشہور ہو گیا کہ بھئی کہ سانا نے تو انڈے کا ہلوہ جو ہے نا وہ گرین کلر میں بنایا ہے اور بڑا ہی زبردست لگا ہے پہلے تو ٹیچرز کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہلوہ کون سے والا ہے تو خیر یہ میری سٹوری تھی اور اس کے بعد آج بھی میں انڈوں کا ہلوہ ہلکے سے گرین کلر میں بناتی اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور جو مہمان ہوتے ہیں وہ اکثر سوچتے رہتے ہیں اور سو جی کی وجہ سے ٹیسٹ بھی چینج ہوتا ہے ٹیپیکل انڈے کا ہلوہ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا لیکن بہت ہی مزیدار جیسے کھوئے ٹائپ کا ہو جاتا ہے ہم بنا رہے ہیں یخنی چکن کا سالن میں آنے لگی ہوں میرا یہ سالن سب کو بہت پسند آتا ہے بار بار سب لوگ جو میرے گھر سے کھا کے جاتے ہیں ان کا دل کرتا ہوں مجھ سے ریسپیز بھی پوچھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ابھی پھر دوبارہ بنا کے آپ لوگ کے لئے اپلوڈ کر دی لیسن ٹرماتر پیاز کو میں نے پریشن لے لے چھوٹا سا میڈیم سائز کا پیاز دو ٹرماتر پانچ چھے کلیاں جو تھیں لیسن کی دیکھیں ایسے جو کھانے ہوتے ہیں یہ ایک سندھی کھانا دیکھتی ہوں اس میں بھی یہی شوربہ سٹرائپ کا یوز ہوتا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں روٹی کو پوری ٹرے میں لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر یہ شوربہ ڈالتے ہیں تاکہ نہ سوگی ہو جائے اور بہت ہی مزے کا وہ والا کھانا بھی لگتا ہے یہ چکن پاورڈر ہے ہلدی ہے لال مرچ ہے کالی مرچ ہے نمک ہے زیرہ پاورڈر سوکھا دنیا پاورڈر اور چھے سے ساتھ لانگ اور دارچینی اور دو ادت علائچی اور یہ میں نے جو ہے نا سب ثابت مسال اس طریقے سے مسالے جو انہیں اس میں پیازوں کے ساتھ ایٹ کر دینے پیاز کو میں نے پانچ منٹ کا پریشر لگا دیا تھا تاکہ سوافٹ ہو جائے اب اس میں تقریباً ایک کلو جو ہے نا ایک کلو سے کم میں نے اس میں چکن ایٹ کر دیا اور اس کو بھون دے جانا آپ نے اس کے ساتھ اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے دیکھنے میں ریسپی بہت سمپل ہے لیکن کھانے میں یہ اتنے ہی رچ فلیور ہے سردیوں میں نا یخنیوں والے کھانے کھانے کا بڑا دل کرتا ہے تو یہ بیسیکلی جو ہے نا ونٹر کی سپیشل یخنی چکن ہے اور اتنی مزے کی لگتی ہے اب دیکھیں اس میں جا رہا ہے سوف سوکھا دھنیا ثابت ہری لیچی کالی مرچ لانگ دارچینی اور اس کو میں نے جو ہے نا سب زیرہ پا ہلکا سا زیرہ ثابت میں نے جی طرح شوربہ بنانا ہے نا کھانے میں یخنی بنانی ہے میرے پاس یہ تقریبا ڈھائی گلاس پانی کے ہیں اس میں میں نے یہ سارے ثابت مسالے ڈالنے اور پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے کہ اس کا خوب جو ثابت مسالے کا جو پانی ہے نا وہ اچھے طریقے سے پک پک کہنا یخنی کی فارم نکالا ہے آپ دیکھیں دوسری طرف چکن بھن رہی ہے اور یہ اپنی ہلکی آج پر بھنتی جا رہی ہے در سے پانی بوائل ہو رہا ہے اور یہ میں نے آج اس طریقے سے یہ اس لیے دکھایا ہے کہ تاکہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے کیونکہ ابھی بھی کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی پھر وہ مجھے انسٹراغرام پہ جو ہے نا ان باکس پوچھ لیتے ہیں جا کے میرے انسٹراغرام کے پیچ پہ وہ وہاں پر پوچھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا میں نے کبھے ڈیٹیل میں بتا دوں اب کیا کیا تھا میں نے یخنی کا پانی اچھے طریقے سے اور اس کو مزیدار سا فلیور دے گا اس کے بعد میں نے اس کو ہلکی ہلکی بنائی کرتے جانے اور لاسٹ میں جو ہے نا میں نے اس پہ پانی وہی یخنی والا ڈال کے اور اس کو ہلکی آنچ پہ جو ہے نا وہ رکھتے نا تاکہ چکن کا آئل آنے تک جو ہے نا یہ پانی آ جائے آپ کے پاس آپشن ہے آپ نے آلو ڈالنے آلو ڈالنے میں نے توڑھ ڈال بھی لیتی اور کبھی نہیں بھی ڈالتی اس کے بعد ڈیش آؤٹ کریں گے اور فیملی مل کے کھانا کھائیں گے آج کل دردی یہ دل کرتا ہے کہ شورپے والے کھانے کھائیں یخنیوں والے کھانے کھائیں تو یہ کھانے یہ والا سارن بھی بڑا ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ بنائیے گا ضرور مجھے بتائیے گا ضرور انڈے کی ہلوی ہلوے کی جو سٹوری ہے وہ تو آپ کے ساتھ تھوڑی سی فنی بھی لگی ہوگی آپ کو کیونکہ جب بچے ہوتے ہیں ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو چھٹ چھٹی حرکت ہمیں بڑی بیوکوفیاں کرتے ہیں لیکن کچھ ریسپیز جیسے میں نے کچھ چھوٹے ہوتے بنائی ہیں آج تک میں نے ٹھیک نہیں کی ہیں کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک کرنے کی اس سے آپ کی یادیں بھی جڑی ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ فلیور اور وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں دماغ میں رہ جاتی ہیں اور مجھے تو تو زیادہ تر وہ چیزیں وہ ہی ٹیسٹ زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ مزے کا لگتا ہے یہی والی بات ہے کہ میں بعض دفعہ اپنی وہ ریسپیز ٹھیک نہیں کی ہاں بس کوشش کیے کہ ان کا فلیور زیادہ بیٹر ہو آئی ہوپسو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دروشی پڑھتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی میں مزے دار سی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ